علامت قبرہ میں سے اس کے بعد اگلی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس کا تذکرہ قرآن میں انٹریکلی بھی ایک سے زائد مقام پہ آیا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کریں گے اور قہولت کی عمر میں بھی لوگوں سے بات کریں گے تو قہولت سے پہلے یعنی چالیس سال کی عمر سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو جب ان کے خلاف وہ سولی چڑھانے کی سازش ہوئی تو اللہ نے ان کو رافیو کا اٹھا لیا تھا تو اس میں اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قہولت کی عمر میں بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پھر اللہ کی حکم سے زمین میں اتارا جائے گا اور پھر وہ آ کر لوگوں سے قہولت کی عمر میں بات کریں گے لیکن قرآن میں تو انڈریکلی اس بات کا جواز نکلتا ہے لیکن احادیث مبارکہ میں تو وضاحت سے نزول مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ صحیح احادیث میں موجود ہے مسلم میں حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے تو وہ دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفید منار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ دونوں فرشتوں کے کندوں پر رکھے وے اتریں گے مطلب آپ کتنی ویویڈلی ایک جگہ کونسی مسجد ہے کونسی زمین ہے کونسا ملک ہے اس کا کونسا کونہ ہے وہ کس قیفیت میں اتریں گے ان کے ہاتھ کہاں پہ ہوں گے ایسے جیسے تو تو مائنیوٹس دی سے ایک پورے کا پورا نظارہ بتایا جا رہا ہے مزید بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کی کترے ڈپیں گے یہ لیے ایسے لگے گا جیسے بال ان کے دونوں کندوں پر بال ہوں گے اور ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ زرد لباس رنگ کا لباس پہنے ہوئیں گے اور ان کے بالوں سے ایسے پانی کے کترے ٹپیں گے جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید کترے ان کے بالوں سے ڈھلکتے نظر آئیں گے اور یہاں پہ آگے ہے کہ ان کی سانس کی ہوا جس جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دجال کو تلاش کریں گے اور لدھ کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے اگلی رداد میں بھی آپ کو آگے پھر سے پوری ڈیٹیل میں بتاتی ہوں اسی طرح ان کے نزول کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بودعود میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے تو جب تم انہیں دیکھو گے تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام نے ان کی علامتیں بتائیں ان کا قد متوسط یعنی درمیانہ قد ہوگا ان کا رنگ سرخی اور سفیدی کے درمیان ہوگا وہ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اور ان کے بال سر کے بال ہوں گے گویا کہ ان سے پانی ٹپکنے والا ہوگا حالانکہ وہ تر نہیں ہوں گے اور پھر وہ لوگوں سے جہاد کریں گے لوگ اسلام قبول کریں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیر کو موقوف کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے اہد میں اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاخب مٹا دیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھی قتل کریں گے اور آپ کی حکومت چالیس سال تک رہے گی پھر وہ فات ہوں گے اور مسلمان ان کی نمازیں جنازہ پڑھائیں گے تو گویا آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ دمشق میں ہوگا وہ وائٹ منرٹ موس جو ہے وہ it is very much there in Damascus اور فرشتوں کے کندوں پہ ہاتھ رکھے زرد لباس پہنے ہوئے حالت میں وہ اتریں گے اور ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ صبح فجر کے وقت اتریں گے آزان پکاری گئی ہوگی اقامت پکاری گئی ہوگی مسلمانوں کے امام جو ہیں وہ امامت کے لئے کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ ذرا پیچھے ہٹنے لگیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کے امام کو اپنی ہی جگہ امامت کروانے کا جو ہے وہ اشارہ کریں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے امام کے اقتدام میں ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے گویا کیا ہوگا کہ وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جائیں گے گویا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کر لیں گے اور یوں پھر ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ پھر سارے کے سارے عیسائی جو ہیں چونکہ ان کے اپنے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے اور ایمان لے آئیں گے اور ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے تو پھر عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے اور اسی حوالے سے یہ جو حدیث میں آنا کہ صلیب توڑ دی جائے گی یعنی کرسچانٹی جو ہے اس کا کانسپٹی ختم ہو جائے گا کرسچانٹی ایبالش ہو جائے گی اب صرف یہودی رہ جائیں گے تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آگے ڈیٹیل سے پھر میں بتاؤں گی ابھی آپ کو کہ کیسے پھر دجال کا تاکو بھوکا اور دجال کو قتل کیا جائے گا اور سارے یہودیوں کو بھی ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا اور پھر صرف دین دینے اسلام رہ جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایے سے وہ مسلم میں حدیث آتی ہے کہ ابن مریم جب اتریں گے تو حکومت کریں گے عدل اور انصاف قائم کریں گے صلیب کو توڑ دیں گے جزیہ نئی لیں گے جوان اونٹ چھوڑ دیا جائیں گے اس پر کوئی میند نہیں کرے گا لوگوں کے دلوں سے کینہ بغض خصد جاتا رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مال دینے کے لیے بلائیں گے لیکن کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا یعنی ٹوٹل اسلام نافذ ہو جائے گا ٹوٹل امن ہوگا اور پھر انہی کے دور میں آگے جا کر ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہوگا اور وہ کیسے فتنہ کریں گے اور پھر ان کے ہلاک ہونے کی دعا حضرت عیسیٰ کریں گے اور خود چھپ جائیں گے گاروں میں اور پھر یہ ہلاک ہو جائیں گے پھر ان کی میتیں جو ہیں وہ بیہ جائیں گی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ پھر ان کی حکومت اور اسلام غالب ہوگا اور اس حدیث میں بھی جو میں نے بھی آپ کو پہلے بتائی اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ چالیس سال رہ گی اور پھر وہ اپنی طبعی موت ان کو آئے گی پھر وہ وفات پائیں گے اور پھر ہمیں حدیث سے بڑی وضاحت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ اسلام کو نافذ کریں گے اور جب وہ آئیں گے تو پھر وہ عمرہ اور ان کے حج کا بھی تذکرہ ملتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایے سے مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ذاتی قسم کے جس کے ہاتھ نے میری جان ہے عیسیٰ ابن مریم روحہ کی گھاٹی سے روحہ نا مدینہ کے تقریباً پچاس کلومیٹر دور ایک جگہ ہے روحہ کی گھاٹی سے حجیاں عمرے یا حج قرآن کے لئے لبائک کہیں گے گویا وہ حج کون سا کریں گے وہ حج حج قرآن کریں گے اور گویا وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور جو شریعت کا طریقہ اس پر رائج ہو جائے گا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے شادی کریں گے ان کی اولاد ہوگی پینتالیس سال تک زندہ رہیں گے پھر فوت ہوں گے اور میری قبر کے ساتھ ہی دفن ہوں گے اور قیامت کے روز میں عیسیٰ ابن مریم اکٹھے اور ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان اٹھیں گے کیونکہ قبروں کی پلیسنگ ایسے ہوگی نا تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم اٹھیں گے تو یہ وہ ساری کی ساری روداد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے کہ وہ کیسے آئیں گے عیسیت وہ ختم کریں گے یہودیوں کو حلاق کر دیں گے اسلام کو غالب کریں گے اور پھر اس کے بعد اپنی طبعی زندگی اور اپنی طبعی موت اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیے جانے کا تذکرہ